اسلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے گئے انتہائی خوبصورت ویڈیو ہے یہ کراچی کے میری ٹائم میوزیم کے بارے میں تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا میری ٹائم میوزیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم باہر پہنچ آئے ہیں یہ سامنے آپ کو جاز نظر آ رہا ہے ہوای جاز اور یہ دیکھیں آپ بحری جاز بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہماری نیوی یوز کرتی ہے جی یہ چھوٹا چھوٹی بوٹ ہے جی وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے وہ سامنے آپ کو دیکھ لیں جی لائٹ ٹاور بھی نظر آیا ہے یہ نیوی کے جاز ہے جی پاکستانی جنڈا آپ کو نظر آ چکا ہے یہ دیکھ لیں ہم ابھی اس وقت باہر انتہائی خوبصورت ان کا جو ہے پارک ٹائپ بناو ہے ادھر موجود ہیں یہ سامنے جو آپ کو گنے نظر آ رہی ہیں یہ جاز پر فٹ ہوتی ہیں ابھی ہم میوزئیم کے اندر آ چکے ہیں یہ مختلف ملکوں کے جنڈے لگی ہوئے ہیں یہ پاکستان نیوی کے جو کمانڈو ہیں ان کے موٹو بنی ہوئے ہیں ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھ لیں مختلف جو پاکستان نیوی کی تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں یہ پاکستان نیوی کے دستہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں لگی ہوئے ہیں یہ سامنے دوار پر مختلف تاریخی واقعات اس کے ساتھ درجے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی موڈل بنا ہوئے ہیں نیوی کے بندے کا یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوی کی جتنے بھی فہم استعمال ہوتے ہیں پاکستان نیوی کے کمانڈوز کے آفیسز میں فی میل کے ڈاکٹرز کے اور آفیسرز کے یہ سارے لگے ہوئے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جازوں کے موڈل بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مختلف عزازات جو ملے ہیں ان کے ہیں یہ سامنے آپ سکوپز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ جی یہ دیکھ لیں یہ جتنے بھی مختلف پہلے جہازوں میں چیزیں استعمال ہوتی تھی ان کے مارڈل بنے ہو ہیں یہ سمندری وردی ہے جی اس طرح آپ دیکھتے جائیں یہ بادبانی کشتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے آپ کو دکھاتی ہیں جی یہ دیکھ لیں مختلف میڈلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے دیکھتے جائیں یہ مختلف مارڈلز ہیں یہ کشتی کے مارڈل ہیں اور جتنے جہاز پاکستان نیوی میں پہلے استعمال ہوتے تھے پرانے زمانے ان کے مارڈل بنے ہوئے ان کے نام لکھے ہوئے ساتھ تاریخیں لکھے ہوئے یہ دیکھیں بڑا مارڈل بنا ہوئے نیچے ایک فلور پورے بھی بڑا ہوئے کافی بڑا مارڈل ہے یہ دوباروں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوائی جازوں کے اور بحری جازوں کے اور جتنے بھی ہمارے پاکستان نیوی کے زیر استعمال جہاز ہیں ان کے فوٹو بہرہ بنے ہوئے پرانے ایک جہاز استعمال ہوتا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارڈل ہے بہت بڑا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چھوٹی کشتی ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک بزردست میوزیم ہے جی طرح فیملی کے سے آتا ہے کافی اچھا محسوس کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف سکوپس ہیں اور نیویگیشن سسٹم ہے یہ آپ کو پنگوینگ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی مختلف سکوپس ہیں مختلف نیویگیشن سسٹم ہے جو سمندر کے اندر استعمال ہوتا ہے جس کی مدل سے جہاز اپنا رستہ تلاش کرتے ہیں یا اپنے دشمن کو تلاش کرتے ہیں مختلف ٹیلیسکوپس ہیں خردبینیں ہیں دوربینیں ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سے مواد جو مطلب جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے مارڈلز بھی ہیں اور کچھ اصلی حالت میں بھی موجود ہیں یہ دیکھیں مختلف جہازوں کے مارڈل موجود ہیں اس طرح ہوای جہازوں کے مارڈل موجود ہیں اور فائٹر جیٹس کے مارڈل موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سب میرین کے مارڈلز موجود ہیں یہ پرانے جہازوں کے مارڈل موجود ہیں یہ دوبارہوں پر مختلف مارڈلز بھی لگے ہوئے ہیں یہ گھنٹیاں جو جہاز میں ہوتی ہیں یہ پمپ وغیرہ جتنے بھی ہاتھ چیز اس کے جو ہیں یہ رستہ معلوم کرنے کے جو نیوی کی پہلے گنے استعمال ہوتی تھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ محمد بن قاسم کا وہ بنا ہوئے جو کراچی کے داخل ہوئے تھے سمندر کے راستے یہ الیکٹرانک سکرین کے پر آپ کو مختلف کراچی کی تاریخ و نیوی کی تاریخ کے بارے میں بتایا جا رہے تھے محمد بن قاسم کا لشکر بنائے ہوئے جنہوں نے اس طرح آئے تھے یہ سارا منجنیک وغیرہ وہ سسٹم بتایا ہوئے منجنیک سے کس طرح پتھر مارتے تھے یہ پورا ایک مارڈل بنا ہوئے